آپ سب کو السلام علیکم صدیوں سے مناطق ہونے والا یہ میلا جس کے اندر محترم قائد عاظم محمد علی جناف صاحب بھی تشریف لائے وہ میرے لئے باعث عزت افضائی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں مدو کیا اور میں یہاں موجود ہوں خوشیوں کے اعتبار سے شریک ہونے کے لئے اور اس معاملہ کر کے کہ یہاں مویشوں کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے لوگوں کا ایک میلہ یہاں جمتا رہا ہے صدیوں سے اور بہت پرانی تاریخ ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بلوچستان کی تاریخ کے اعتبار سے جس طرح سے یہ میلہ مشہور ہے اسی طرح سے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہزاروں سال سے آباد وہ شہر جو پاکستان کے اندر بہت ہی کم ہوں گے اس کے اندر مہرگڑ بھی ہے جس کے جو ہمیشہ سے یہاں آباد رہا ہے جو بلوچستان کے اندر ترقی انفرسٹرکچر کے اعتبار سے جس کا ذکر ہوا سڑکوں کے حوالے سے انڈسٹیز کے حوالے سے اور سب سے پہلے سڑکوں کے حوالے سے کیونکہ سب نے اس بات کا ذکر کیا کہ جہاپر آباد سبی اور کوئٹا کا جو راستہ ہے ڈول کیرک میں ہو جائے تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی پی ایس ڈی پی میں انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کر کے اس کا اعلان بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کی تکمیل کو جلدی پورا کریں گے پاتچین استصادی رہداری کے حوالے سے بلوچستان کے اندر جو ترقیہ ہونی ہے اس کا اندازہ تو ہمیں شروع ہو گیا ہے گوادر کا جو پورٹ ہے اس پر بھی کام شروع ہو گیا مسجد سنداز سے چیزیں گوڈز انڈسٹری کی بنائیوی چیزیں چین کی چین سے اس راستے سے گزرتے ہوئے سمندر تک جائیں گی اور ان چھڑکوں کے ساتھ ساتھ جو اقتصادی اور انڈسٹریز کا کام شروع ہوگا سپیشل ایکنومک زونز کے حوالے سے سپیشل انڈسٹریل زونز کے حوالے سے تو وہ بلوچستان کی ترقی اب مجھے روشن نظر آتی ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں یہ مسلسل بڑھتا جائے گا اور اس کے اندر صرف یہ ہی نہیں کہ بلوچستان کی زمین مالہ مال ہے اس کے ساتھ ساتھ میں مبارک بات بیتا ہوں اس پیادت کو جام خان آلیانی صاحب کی پیادت کے اندر جس کے اندر یہ سارے منصوبے نئے بھی بنتے جائیں گے اور ترقی بھی کرتے جائیں گے پورے پاکستان کے اندر بلوچستان خطہ رازی کے اعتبار اور سمندر کے اعتبار سے بھی بلوچستان کا ساحل جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور پاکستان میں سندھ کا تھوڑا حصہ ہے مگر بلوچستان کا ساحل بہت بڑا لہٰذا فشریز کے اندر ماہیگیری کے اندر بھی جو ترقی ہونی چاہیے اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا پڑے گا اس وقت حال یہ ہے کہ بعض ممالک میں جن کے پاس ہم سے چھوٹا ساحل ہے بہت ہی چھوٹا ساحل ہے وہ پاکستان اور مثال کے طور پر بھی اتنام سندھ دو ہزار میں سب مل کر تین سو میلین ڈالر کی فش پروڈرٹس اور مچھنیاں ایکسپورٹ کرتے تھے اب پاکستان جو ہے وہ تین سو سے پانچ سو تک گیا مر جن ممالک میں صحیح کام کیا مستقبل کے اعتبار سے صحیح فیصلے کیے ویتنام جو ہے ہم تین سو سے پانچ سو تک ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پر پہنچ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بھلوچستان کے وسائل میں جہاں مادنیات ہیں اس طرح سے ساحل اور پیشریز کا بہت بہت مقام ہے کیج فارمنگ کے حوالے سے کنٹرولڈ میرین ایکوا کلچر کے اعتبار سے اور بہت سارے نئے ترقی آفتہ انداز سے اس کے اندر بہت کام ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائف سٹاک میں جس میں میں پیسے جنہوں شریک بھی ہوا جو لائف سٹاک ایکسپو تھا اور یہاں پر بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ یہاں پر بھی مویشیوں کے اعتبار سے لوگ لاتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں اور یہ بلکستان کے اندر جن چیزوں کو فروغ دلوانا ہے اس کے اندر لائف سٹاک کی بڑھوتری بہت ضروری ہے اور یہ ایک سنت ہے نبیوں کی سنت ہے پچھلے جنہوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس کے اندر ایک سویڈن کا ایک بہت بڑا دنیا کا مشہور آرکیٹیک اس کی کتاب کے اندر اس نے لکھا کہ میں روزانہ صبح بکریے چڑھانے جاتا ہوں تو اس کو کسی نے پوچھا کہ تم تو اتنے مصروف ہو آج کل آرکیٹیکٹر کے حوالے سے اور کام کے حوالے سے تو اس نے کہا کہ یہ سارے نبیوں کی حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت آدم کی اولاد کے اندر جتنے نبی آئے سب نے بکریے چرائیں اور لائف سٹاک کا کام کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنت بھی ہے اور اس سے غربت کے حوالے سے اور خاندانی ذرائع کے اندر فروغ کرنے کے ادبار سے یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کو فروغ دینے کے لیے جو بلوکستان کی حکومت کام کر رہی ہے کہ اچھی بریڈ آئے اس کو صحت مند رہے اور اس کے بعد اس کا دودھ کا پروڈکشن بھی ہو گائے کے اندر دودھ کا پروڈکشن ہی بھی ہو اور گوشت کے لیے بھی وہ اچھی طرح سے استعمال ہو اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے بلوکستان کے اوپر کہ آج سے ایک سال پہلے جب میں کوئٹہ آیا تھا تو ہم سب کو پریشانی تھی کہ پانی کے حوالے سے بڑا سخت معاملہ چل رہا تھا کہیں سات سو آٹھ سو فٹ پر پانی مل رہا تھا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں کچھ جانے بھی گئیں جو جس طرح سے یہاں بارش ہوئی مگر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ چند سال کے لیے یہ معاملہ ٹل گیا مگر ٹلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دھیلے پڑ جائیں جو سمال ڈینز ہم نے بنانے ہیں ان کی فکر ہمیں کرنے چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں تین چار سال کا وقت دیا ہے کہ جس کے اندر ہم یہ پروگرام بھی اپنا مکمل کریں تاکہ پانی کی قلت نہ ہو دوستو پانی کی قلت میں تحضیبیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں اگر آپ پرانی تحضیبیں دیکھیں تو دریائے سندھ کے ساتھ جو تحضیب آباتی ہو دریائے سندھ کے ساتھ تھی اس وجہ سے یہ پانی سے جو زرخیزی آتی ہے تو لوگ اسی کی طرف جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سمال ڈینز کے ذریعے ہم اپنے مستقبل کو پکا رکھیں ایک اور چیز میں تازیت بھی کرنا چاہتا ہوں خود آیا بھی اس لیے کہ یہ جو دہشتگلدی کا مقابلہ بلوچستان نے اور پورے پاکستان نے مل کر کیا ہے اس کے حوالے سے مضمت بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ سوگوار ہوں جو شہید ہوئے اس گھناؤنی حرکت کے حوالے سے مگر یہ بھی اس بات کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ پیڈرل گورنٹ اور ریاست اور ہماری فوج جتنا اس کے اوپر قابو پایا ہے پاکستان اور بلوچستان ہمارا صوبہ اور کے پی صوبہ اور سندھ اور پنجاب سب نے مل کر جو اس حمدہ سے قابو کیا ہے تو دنیا میں دنیا میں میرے دوستوں بچوں سن لو دنیا میں کوئی ریاست نہیں ہے جن کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں ہم سے زیادہ وسائل ہیں وہ اس چیز پر قابو نہیں کر پا سکے آپ مبارک بات کے بھی مستحق ہیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو دہشتگلدی سے دہشتگلدوں سے بلکل پاک کر لیا یہ چند ایک واقعات ہیں یہ ان کی آخری سانسیں ہیں مگر یہ میرے اور آپ کی نیت کو اور میرے اور آپ کی جو ویل ہے اور جو جذبہ ہے اس کو موڑ نہیں سکتے اور پاکستان بلوچستان سمیت اور سارے صوبوں کے سمیت ایک نئے دور میں جا رہا ہے جہاں دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پر امن دھرتی ہے امن کی دھرتی ہے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہاں ٹورزم کا بھی فروغ ہو رہا ہے یہاں انویسمنٹ بھی آنے لگا جو لوگ پاکستان آتے نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہاں کے انڈسٹریلس سے اور سرمایہ داروں سے کہ تم دبائی میں آ کر میٹنگ کر لو پھر ہم سوچیں گے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں نہ کریں اس وقت حال یہ ہے کہ بڑے زوروں کے اندر ہر ایکسپو کے اندر ہر میلے کے اندر ہر ایڈیویشن کے اندر ہر کانفرنس کے اندر باہر سے لوگ آتے ہیں اور پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ سنا ہے دھرتی انسانوں کے اعتبار سے بھی اور مالا مال ہے وسائل کے اعتبار سے جو خدرت نے دیا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو یہاں انویسمنٹ کے حوالے سے ان کی جمیں کھلتی ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر ترقیر ہوتی رہے گی کبھی آج کل کے حوالے سے بونی خبریں آنا سیخ خبروں کا آنا لوگوں کا یہ کہنا کہ حال خراب ہے فکر مت کرو انشاءاللہ جو ماضی کی ہماری غلطیاں تھی ان کو ٹھیک کر کے میرا خواہش بھی ہے اور میری پیشگوئی بھی ہے کہ پاکستان جس انداز سے ترقیر کرے گا میں اور آپ خود چند سالوں کے اندر وہ پاکستان دیکھنا شروع کریں گے جو دنیا کے اندر اپنا انوخہ مقام رکھے گا میں مبارک بات دیتا ہوں آپ سب لوگوں کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اس کے آرگنائزر ہیں اور آپ سب کو انشاءاللہ پھر آتا رہوں گا اگلے سال بھی انشاءاللہ اور یہ آپ کی ترقی کے راستے کے اندر یہ میلے یہ جشن یہ محنت یہ دل لگا کر اس حکومت کا کام کرنا یہ سب چیزیں ضروری ہیں بہت شکریہ السلام علیکم